ایک بار پھر میں موجود ہوں برسوں سے لے کر اپنی درد تکلیف کو لے کر کافی پریشان ہے تو ایسے میں یہاں پر جب لوگ آ رہے ہیں تو دس سے پھنوار میٹ میں اپنی تھوڑی سی کچھ رہت محسوس کر رہے ہیں جہاں وہاں پر لوگ آ رہے ہیں تو انہیں ایک یا دو سیشن ان کو دیا جا رہے ہیں کسی کو دو سیشن تو کسی کو تین کسی کو چار جیسا درد ہے جیسی تکلیف ہے جیسا انہوں کو فالو کرنا ہے وہ حساب سے انہیں یہاں پر اٹینڈ کرنے کیلئے کہا جا رہا ہے اب آج یہاں بارہ تاریک تیرہ تاریک چودہ تاریک تین دن کنٹیونی ڈاکٹر ایماد صاحب یہاں پر موجود ہے اور ایسے میں کافی لوگ جیسا کہ ڈاکٹر ساجی صاحب کے بھی پیچ کے ذریعے سے شوشل میڈیا پر اویرنس کی جا رہی تھی اور ہمارے زیڈ نو ٹیو چینل کے ذریعے سے بھی تمام جو ویڈیوز ہم بتا رہے تھے اس سے بھی جونا کئی لوگ کالز کر رہے تھے اور کئی لوگ یہاں سے نہیں بلکر ہیدرباد سے ہی نہیں تیلنگانہ کے کئی اسٹیٹ سے یعنی کہ اس کے علاوہ کرناٹک سے بھی کئی لوگ ہم کو کال کر رہے تھے نظامباد سے اور دور دور درہ سے کوئی زہیر آباد سے کوئی ممبئی سے کئی لوگ کال کر رہے تھے تکلیف ہے ہر کوئی سوچتا ہے کہ اگر یہاں جائیں گے تو شاید تکلیف کم ہو جائے گی لیکن یہاں ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے ایسے میں ایک صاحب جو سنتوشنگر کے ہی رہنے والے ہیں وہ یہاں پر سیکنڈ سیشن کے لیے پر آئے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جو سیکنڈ سیشن ہے ان کو یہاں پر آ کر کیسا لگ رہا ہے اور فسٹ جو آپ نے اٹینڈ کیے تھے تب آپ کو کیسا لگا تھا اور اب جو دورہ نے دس بارہ دن کے بعد پھر آپ یہاں اٹینڈ ہوئے تو یہ دس بارہ دن میں آپ کو درد کتنا فرق محسوس ہوا ہے سیشتی پرشنٹ کم ہوئا سب سیشتی پرشنٹ کم ہوئا پہلے پتایا ایک بار پھل تھا درد پاندرہ سال سے تھا پاندرہ میڈ میں کم ہو گیا سیشتی پرشنٹ کم ہو گیا کسی سال سے آپ کوئی درد تھا یہ کیا ہو گیا تھا بیک پینز بیک ریٹ کے دی میں درد تھا کچھ ایکسیڈ وغیرہ کچھ ہوا تھا کچھ نہیں ڈرائیورنگ کرتا ہوں تو آپ نے کبھی کسی کو علاج کی ڈاکٹر سال کو نہیں بتا تھا بتایا سب ایڈریس کرنا ہو کرنا بولے ڈاکٹر سکو بتایا کچھ کم نے ہو تو یہ وارڈ صاحب پہ فیس بک پہ دیکھ کے آیا تو فرسٹ شیشن جب آپ آٹینڈ کرے تھے تو تب آپ کو کتنا محسوس ہوا تھا بہت درد تھا سب اب بتانے کے بعد 60% کم ہو صاحب بولے اگر نہیں کم ہو رہا تو پھر آکے بتاؤ بارہ کو آرے بتاؤ تو آپ کو کوئی ٹیٹمنٹ یعنی انڈیکشنز وغیرہ کوئی دوائے وغیرہ کچھ دی گئے آپ سے نہیں دیا سب آئل دیا کچھ پوٹر دیا تو بارہ تارکو دیتا بول کے بولے لکھے اس کے دوران کچھ پریج وغیرہ کچھ بتایا کچھ کھٹا نہیں کھانا بولے کھٹے کھٹے ایٹم نہیں کھانا بولے باقی کسو کھا سکتے بولے آپ کا نام بتائیں محمد عبدالاشید شہر ہیدر آباد سے نہیں بلکر آسپاس سے ڈسٹک سے بھی اور دوسرے دوسرے یعنی جیسے کارناڈک ہے گنبرگا ہے پونے ہے بینگلور ہے ایسے کئی دردو سے درہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں فونز کالز کر رہے ہیں اپنے دردو تکلیفوں کو جل سے جل اس کو در کرونا چاہتے ہیں تو شہر ہیدر آباد کے ایسے کئی مشہور شخصتیں بھی ہیں جو اپنے دردو تکلیفوں کو در کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی شخصت میرے ساتھ جھوٹ چکے ہیں جو کہ شہر ہیدر آباد میں ان کا نام ہی کافی ہے جناب فاروق صاحب جو کہ روبرو ٹرسٹ آپ چلاتے ہیں جو ہر اتوار کو شہر پرانی شہر میں اپنے آدم فرکشن حال میں وہاں پر ایک نہیں دونے بلکہ اسے کئی ہزاروں پروگرام ان کی ہو جی کے انگیرت ہے میں گنتی نہیں کر سکتا تو آپ کو بھی کچھ درد تھا وہ یہاں پر آئے ہیں ٹیٹمنٹ کے لیے ساتھ میں حضی صاحب ایک خاص دوست ہے آپ ان کے تو فاروق صاحب یہ بتائیے آپ کو کیا درد تھا اور کب سے تھا پہلے دیکھئے میں چونکہ ایک سپورٹسمن ہوں اور سوشل ورکر ہوں مختلف جگہ پر کام کرنا پڑتا وزان اٹھانا پڑتا سب کی ساتھ دینا پڑتا تو یہ میرے لیفٹ شولڈر جو سائنس کی لینگویج میں فروزن شولڈر کہا جاتا ہے تو ایک پکڑ ہوتی ہے وہ تو اس سے ہاتھ پیچھے نہیں جاتا ہے یا آپ پیٹ پہ پیچھے موڑنے سکتے ہیں اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے سونے میں تکلیف ہوتی ہے یا وہ ہاتھ سے وزن اٹھانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور ڈاکٹر ساجی صاحب جو ہر وقت دوسروں کے لیے سوچتے ہیں اور انہوں نے یہ ڈاکٹر شیخ امام جعفر صاحب کو جو حیدرباد سے تعلق نہیں رکھتے لیکن آپ ڈھونڈ کے نکالے ہیں کہ کیروپریکٹک جو ایک نیچرل علاج ہے بغیر دوا کے یا بغیر آپریشن کے علاج کرنا تو اس کے طرف بہت سارے لوگ راغیب ہو رہے ہیں چنانچہ ساجی صاحب نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ کا بھی جو فروزن شولڈر ہے آپ آئیے اور ڈاکٹر صاحب سے کنسل کریے میں ٹائم لے کر آیا اور مجھے بہت توجہ کے ساتھ میں وہ دیکھے اور خیر ابھی تو جو علاج کرے ہیں اس سے فری تو ہو گیا ہے شولڈر لیکن درد تھوڑا باقی ہے کیونکہ ابھی کرنے کے بعد علاج کچھا رہتا ہے ایک دو دن میں محسوس ہوگا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایکسرسائز کرے ہیں یا جو لوگ کیروپریکٹک ان کا تاریخ علاج سے میں سمجھتا ہوں بغیر خرچے کے بغیر دوا خانے میں ایڈمیٹ ہوئے کے بغیر آپریشن کے بغیر بہوش ہوئے کے اور سب سے بڑی چیز آپ کی جیب پہ بار پڑے بغیر کم سے کم میں جو اسو آپ کا علاج ہو جا رہا ہے ورنہ یہی علاج اگر ہم دوا خانے میں ایڈمیٹ ہو جائیں تو آپ کو ایک ہفتہ رکھ کے وہاں پر بہت ساری لمبی بل بندی جاتی ہے کاٹم کھوٹی کی جاتی ہے اس کے بوجود بھی جو اسو آپ کو افا خان نہیں ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ساجید نے جو یہ لوگوں میں کیروپریکٹک کا علاج روشناس کیا ہے اس سے کافی لوگوں کو فیدہ ہو رہا ہے جتنے لوگ یہاں سے آکے جا رہے ہیں وہ لوگ مطمئن ہیں ٹھیک ہے ابھی کبھی ان کے ہاتھ میں کوئی جادو نہیں ہے ابھی کبھی کہا ہونے کے لیے لیکن یہ طریقہ علاج سے ہر ایک کو فیدہ ہو رہا ہے میرے کو بھی امید ہے میرے کو بھی فیدہ ہوگا اور ڈاکٹر ساجید نے کہا ہے کہ شہر میں اور بھی مخامت پہ ڈاکٹر شیخ امام جعفر کے برانچس پہ لاکر وہاں پر مختلف لوگوں کو موقع دیں گے کیونکہ لوگ پورے کے پورے یہاں پر نہیں آسکتے شہر بہت بڑا ہے شہر کے اور بھی مخامت پہ یہ علاج کریں گے مجھے امید ہے کہ جو بھی لوگ شیخ جعفر امام صاحب سے اگر کنسرنڈ کرنا چاہتے ہیں علاج کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر ساجید صاحب زمریز اے بی سی ہال وی جنگر کالونی کو رجوع ہو ان کا ٹیلی فون نمبر شاید سکرین پر رن ہوگا آپ ڈاکٹر ساجید سے رابطہ خائم کیجئے اور بغیر آپ کو ایڈمیٹ ہوئے کہ آپ کا یہ علاج ہو جا رہا ہے میں شکر گزاروں ڈاکٹر ساجید کا اور تمام ٹیم میمبرز کا جنہوں نے یہ علاج کے لیے عوام میں روشناز کیا ہے اور ہمیں سہولت پہنچائیے مجھے بڑی خوشی ہے اور فاروخ صاحب کے بلکل نقش خدم پر وہ میں تقریباً میں خاص سے بیس یا تیس سال سے آپ سے دوستی ہے آپ کے ہر کام میں ہم برچر کا حصہ لیتے تھے اور آپ ہمارا پورا سپورٹ کرتے رہے آج روبرو جو یہاں پر چلتا ہے میرا وہ آپ کی ہی برانچ ہے آپ کی ہی دین ہے جس سے بھی کئی شادیاں ہو رہے ہیں کئی چیزیں ہیں کئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے میں فاروخ صاحب کا شکر کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور ہماری خانسلہ آفزائی کی اس کے لئے بہت بہت شکریہ آئیے ایک اور پیشنٹ جناب آسد اللہ صاحب جو شہر ہیدر آباد کے علاقے چندانگوٹے سے تعلق رکھنے والے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں اس وقت زمبریس ای بی سی حال ویجیگنک کارنلی ڈاکٹر ایمات صاحب سے وہ بھی یہاں پر ملنے کے لئے آئے تھے آسد صاحب آپ کو کب سے درد تھا اور آپ کی یہاں کا کسے پتہ ملے اس بار میں بتائید میں دس پندرہ سال سے تھا تھا میں رکھو آپ کے نیوز چینل دیکھ کے جو ہونا میں آیا ہوں اور رانے کے بعد یہ گردن میں درد تھا پورا جو ہونا باڈی پلیر کے سر کا درد تھا پلیلیاں پیراں سب درد تھا میں رکھو ابھی تو کرا لیا میں ابھی کب سے تھا کتنے سال سے یہ درد تھا آپ کو دس پندرہ سال سے تھا میں رکھو آپ نے کہیں کسی کو ڈاکٹرز کو بتائیں اس کو بتائیں گولیاں ہوں لیاں کھا رہے تھے کر رہے تھے وہ پین کے لئے گولیاں تھے درد کے حد تک کام ہو جاتا تھا ابھی گولی چھوڑ دیئے تو یہ ہوتا تھا اس کا درد جڑ سے جانا بولے سر کا ہم یہاں آئے ابھی آپ یہ پہلا سیشن آپ آٹینٹ کیے ہیں تو آپ کو کیا فرق محسوس وہ ہے ابھی تھوڑا فرق دیکھ رہا ہے میرے کو ابھی ایک سیکنڈ پھر میرے کو کلنے پرسوں بلائے ابھی اس کے بعد میں اور بھی فرق ہو جائیں گا ابھی دلہ حرام تو دیکھ رہا ہے ابھی ہم نے سنایا آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی یہاں پاٹ لے کر آئے ہیں تو ان کو کیا تکلیف تھی ان کو بھی سیم گردن میں درد وغیرہ پیراہ کیستے تھے نہیں نہیں کوئی اندیشن نہیں کوئی ٹیٹمیٹ نہیں کچھ بھی نہیں ابھی خالی جی ہونا وہ لوگ فیزیترافک کے سرکاہ کرے ہیں وہ لوگ ایک الگ ٹیپ سے کرے ہیں فیزیترافک کوئی مشین اوشن سے نہیں کوئی ہاتھوں وغیرہ سے کچھ ایسا کرے ہیں لیکن ابھی تھوڑا آرام دکھرا میں رکھو تو ابھی آپ سیکنڈ سیشن آنے کے لیے پھر شاید ہو سکتا آپ کو اور کچھ فرق محسوس ہوگا تو یہاں پر آپ جب جیسا کہ آپ اپتلا ہے درد و تکلیف میں کہ دوسروں کو بھی یہاں پر آنا چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ آج کس طرح سے لوگوں کا ریکس پاؤس رہا کس طرح کا ریوو رہا ایسے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن ہم ایک مختصر سا آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی دور درست کے لوگ ہیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آن لائن اپنی بوکنگ کر سکتے ہیں ہم سکرین پر آپ کو لگاتا نمبر دے رہے ہیں آنے سے پہلے آپ لوگ اگر بوکنگ کروالیں گے تو آپ کی ہی سہولت رہے گی اگر آپ یہاں آ کر بتا کر آپ کروانا چاہتے ہیں تو ہوڑی چی آپ کو دیری شاید ہوگی اس کے علاوہ اور اسی طرح کے نیوز اپڈیٹس ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو ہمارے زیڈ نو ٹی وی چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک انسٹا پر فالو ضرور کریں اب مجھے دیجئے اجازت میرے ساتھ کیمرگن فاروق